سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزانے باللہ تیسلامی آپ تمام اممتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بڑی پردانشین عزتدار ماں اور بہنہ کو ابو فضل کی طرف سے سلام مردے بہرل کے برحال اللہ سے امیدیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان مرنوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان درندوں کی درندگی سے ان معبلنچروں کی معبلنچنگ سے ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنے حفاظت نہ رکھے اللہ ہر آباس ہے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ ہوں گے بہرل کیف آپ لوگوں کو ایک اچھی خبر یہ ہے بابری مسجد کو لے کر اور جو ہمارے دیش کے اندر جو اندیکھی کی گئی جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ایک ترچی آنکھ سے جو دیکھا گیا جو مائلی ہانگ سے جو دیکھا گیا ایک مسلم کونٹی کو جو ہمیشہ ٹارگیٹ کرتے گئے اور یہ تو یہ اور دوسری چیز آپ لوگ اچھی طرح پتا ہے جو اسلام کو جو ٹارگیٹ کر رہے تھے لوگ جس طریقے سے کام لے رہے تھے چاہے نپر 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 شرما ہو جاہے ان کے لوکل گھٹریں صاف کرنے والے وہ گندی نسل کے جانوریں ان سے جس طریقے سے لیا جا رہا تھا یہ گھڑا بھر گیا ہے یہ ساری دنیا اپنے اس پہ آئی ہے اور اپنے آپ کاروے ہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر جو کاروے ہیں جو چالو ہے حالانکہ بڑے مدے چل رہے ہیں جس سی میں بھی آپ لوگ کو پتا ہے سعودیہ کا اور امریکہ کا تو کسی طرح تھم گیا ہے اس کے بعد دوہا قطر نے جس طریقے سے جو کارنامہ انجام دیا سو سال کی تاریخ میں سو سال کی تاریخ میں کوئی عرب کنٹری اور کوئی اسلامی کنٹری نے اتنا بڑا کام نہیں کیا جو دوہا قطر نے کھرکے باتا ہے جبکہ تیس لاکھ کی آبادی کا یہ کنٹری ہے بھئی تیس لاکھ کی آبادی کی یہ کنٹری ہے لیکن جس طریقے سے جب فیفا ورن کپ اس کے حوالے کیا گیا کرانے کے لیے وہ ٹائم پہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ ایک بھی اسٹیڈیم نہیں تھا نیشنل لیول پہ ان کے پاس بڑا اسٹیڈیم جو ورن کپ کا کوئی میاج کھیلا جائے کوئی اسٹیڈیم نہیں تھا لیکن ٹو ہنڈرڈ بلین خرچہ کرے گی کتنے اسٹیڈیم تیار کرے ویتن سکسٹین منت سولہ مہنے کے اندر اور آئیسے اسٹیڈیم جو ایک تاریخ بن گئے ساری دنیا میں اسی کا چرچہ چر رہا اسی کی بہتدوری کا اور اس کے علاوہ مزید حکے تک بن کر دیئے گے حکے ہوئے تو آپ لوگ سمجھتے کہ وہ جو زہر ہے جو دھوان پھیکتے ہیں اندر کھینچ کے جو کیانسر کی بیماری ٹی بی کی بیماری دنیا کے بیماریاں ہوتے وہ حکے کے اوپر بھی پاوندی آئید ہو گئی پورا ورلڈ کپ چلے تک چاہے کونسی بھی کنٹری سے کہاں سے بھی لوگ آؤ کہیں کہ بھی بشندے ہو اگرچہ کریں گے تو دو سال کی سزا ہوگی بیچنے والے کو جو دکان پر سپلے کیا جائے گا اس کو تین سال کی سزا ہوگی یا تک کہ جو وہاں پر بنے ہوئے تھے پھلے ہوتلے بنے ہوئے تھے ریسٹورنٹس تھے وہ سب بند کر دیئے گئے ایک ما شاء اللہ ایک ایسی کنٹری ہے یہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے یہ ایسے سارے اسلامی ممالک کو ایسے ہونا چاہیے وہاں پہ شراب نوشی سے لے کے اور اگرچہ عورتیں ہو یا آدمیاں ہو اگرچہ فل کپڑے پینکے نہیں آئے پورے کپڑے پینکے نہیں آئے چڑوں پہ اس پہ اس پہ انٹرین آئیں اور سخت سے سخت سزا کی ہدایت بھی دی گئی پورے کپڑے پینکے فل کپڑے پینکے آنا ایک کے مسلمانوں کی یہ پہچانے ہمارے اسلام کی یہ پہچانے بہرحال بڑی خوشی کی باتیں آج ساری دنیا میں چرچے چر رہے ہیں دعا قطر کے ماشاء اللہ لیکن ان سارے چیزوں سے ہٹ کے میں آپ لوگوں کو پہلے بابری مسجد کا بتاؤں گا بابری مسجد کے لیے جو کام انجام دیا جا رہا ہے ابھی جو یہ لوگ جو ٹائم لیے ہیں تیرہ ڈیسمبر تک کچھ بھی ایک وہ لوگ کو تو خر بول رہے ہیں وہ لوگ کہ اس کے عبازوں میں کہیں بھی آیدیا کے ایریے میں کہیں پہ بھی جو زمین ہے وہاں پہ کہیں پہ بھی مسجد بنا کر دیں گے کہیں پہ بھی مسجد بنا کر دیں گے جو کہ جتنی چاہیے آپ کو چاہے پانچ ایک کر پہ بنا لو چار ایک کر پہ بنا لو تین ایک کر پہ بنا لو مرزی کے بات ہے جیسی بولے وہ ایسی زمین بنا کر دیں گے اور بنا کرد بھی دیں گے مسجد لیکن ان کمبختوں کے ان دیمہ کی کیلوں کا ہم کو جو حصو ایک روپے کی انہوں کو جو ٹیمپل بانا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو کروڑہا روپیا جو صدقے میں لیے ہیں یہ لوگ لوگوں سے جو حصول کرے ہیں کر کے جو حصو یہ ناجائز کام کرے ہیں جو کہ کیا ہونے والا ہے بہت جلد آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا جس طریقے سے انٹرنیشنل کوٹ نے جو کاروک کی ہے وہ خابل دیت خابل تاریف خابل لشک خابل پیمانہ ہے اور یہ اسی کے لائق تھے بھئی یہ تو ہونا ہی تھا یہ تو تہ تھا دیر سے ہی سہی لیکن چلو الحمدللہ لیکن جو دیر بھی بابری مسجد کے مسئلے میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کرونا وارث کو لے کر جس طریقے سے جو دو سال کرونا کی جو مہاماری چلی جس میں پریشان تھی ساری دنیا اس کے مدد نظر اس کو لے کر تاخیر ضرور بھی بابری مسجد کے لیکن اللہ کا گھر ہے وہ اللہ رب العزت جب چاہے جس سے چاہے اسی انداز میں اسی طریقے سے کام لے لیتے ہیں ان کی کیا اوقات ہیں ان کو کونسا گھومڑ نہیں کونسے اس پہ جیتی ہیں یہ لوگ پتا نہیں اس کے بعد آپ لوگ کو پتا ہے اس کے متحرہ کی باری وہ لے صدا گن واپی میں گنڈی چال چلنے کی کوشش کریں جو کہ ناکام ہو چکے ہیں ان کی کوئی چلنے والی نہیں ہے ابھی ان اللہ ہمارے صابرین صبر کریے آپ لوگ ہر چیز ہر ایک کا پھل آپ کو صبر کا پھل مٹھا ملے گا انشاءاللہ ہر چیز میں ہماری کامیابی یقینی ہے اور اللہ کے گھر دیرے اندیر نہیں ہے میں پہلے سے کہتے بھی آ رہا تھا آپ لوگوں کو یہ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بابری مسجد کا ہو یا سی ڈبل اے ان پی آر ان نار سی کا ہو ٹی بول طلاق کا ہو جس طریقے سے لوگ ہماری شریعت میں جو مداخلت کرے تھے یہ لوگ کچھ اور سنچے تھے لیکن کچھ اور ہو گیا ان کے ساتھ یہ لوگ سنچے الگ تھے ہو گیا الگ جلسی کے لائق تھے یہ لوگ یہ تو ہونا ہی تھا یہ تو تہہ تھا ہم کو تو معلوم ہے بھئی کسی کا چلنے والا نہیں خاص کر ہمارے جو اسلام کی شریعت میں مداخلت کریں گے ان کو اللہ کی مار بھی پڑے گی اور دنیا کی مار بھی پڑے گی اور یہ نست نابود ہو جائیں گے زمین بوس ہو جائیں گے یہ کدر کے بھی نہیں رہیں گے کہیں سے بھی سرخونے ہوں گے انشاءاللہ اور ان کا یہ حال بہت جلد آپ لوگ دیکھیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہوگا یہ اپنے پاؤں پہ نہیں چلیں گے ان کو رینگ نہ پڑے گا ان کو کینچوے کی طرح جتنا گن جو مچائے تھے نا اس کا برابر جواب ملے گا انشاءاللہ بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہہ دوں میں بابری مسجد کا آج پھر جو ٹائم تھا وہ ٹائم دیا گیا ہے دیکھیں گے تیرہ ڈیسمبر بھی کوئی دور نہیں ہے وہ بھی اگلے مہنے کچھ بات ہے کیونکہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل کوٹ والے کہ بھائی وہاں پہ تم دینے کا کیا ہے تمہارے چلنے والی نہیں ہے چیز جو تم زبردستی خبزہ کر کے مسجد کو شہید کر کے جو تم لوگ جو بنائے ہیں اس کے اوپر بلڈوزر چلاو چلا کے جو زمین تھی وہی زمین کے اوپر جو ہے ان کو چاہیے یہ بہت زبردست فیصلہ ہے بہت زبردست ججمنٹ ہے انہوں لاکھ رو رہے ہیں دھو رہے ہیں ہر طریقے سے منانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ چلنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ اللہ کا مسئلہ ہے منٹوں میں سکنوں میں کائنات پلٹ جاتی کائنات پلٹ جاتی انہوں کون سے کھت کی ملی ہے ان کی تو کوئی اوقات نہ پہلے تھی نہ آپ ہے نہ آگے رہے گی انشاءاللہ لیکن ان کو ساتھ ایسا سلوک ہوگا جو کہ آپ لوگ بہت جلد دیکھیں گے اور آپ لوگوں کے آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے آئے گا انشاءاللہ بہرحال بہلکیب آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا میں کیونکہ ابھی 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 بائیس تاریخ گیاروہ منہ دو ہزار باویس کے دن ابھی ختم بھی ہے یہ میٹرین ختم ہوتے ہی آپ لوگوں کو یہ میسٹس دی رہا ہوں میں ختم جیسے ہی بھی آپ لوگوں کو یہ میسٹس پہنچا رہا ہوں میں کہ بھئی یہ ہوا اور انہوں یہ ٹائم مانگے ہیں یہ ٹائمیں معلوم ہے آپ لوگوں کو بہت ایسی تاریخیں دیئے تھے یہ لوگ بہت ایسے ٹائمیں دیئے تھے جو کہ وہاں پہ ہر وہ چیز کا پتہ ہے کہ نہ تو ان کی کوئی زبان کا بھروسہ ہے نہ تو ان کی کوئی وعدے کا بھروسہ ہے نہ ان کا بھروسہ ہے کیونکہ ہائے ہی الٹھے یہ ہائے ہی الٹھے یہ بہرالکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں آپ لوگوں سے آپ کا یہ بھائی یہی کہے گا کہ منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں میں اتحاد برخارہ رکھئے نمازوں کی پابندی کرئے اس روٹھے وے رب کو منالو اس روٹھے وے رب کو منالو نمازوں کی پابندی کرو ماں باپ کی خدمت کرو بڑوں کے احکام پہ عمل کرو ہر چیز میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگ جس طریقے سے جو ہر جگہ جو کامیابی لہرا رہی ہے جو سن رہے ہیں آپ لوگ وہ کنٹینیو ایسے ہی ملتے رہے گی انشاءاللہ اور بہت جل بابری مزد بنے گی انشاءاللہ السلام علیہ